اسلام علیکم ویورز میں ہوں خیزر ہے اور آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو ویورز جو ہم آج کی ویڈیو بنائیں گے یہ بریڈر پہ ہوگی مگر ابھی جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ چھوٹا بھی بریڈر کے لائل تو نہیں ہے اور اس میں تقریباً انہوں نے ایک دن کے بچے سے آج جو اس کی ایج ہے وہ 71 یعنی کہ کہتر دن اس کی عمر ہو چکی اس بچے کی اور اس کو فیوچر میں وہ بریڈر کے طور پر استعمال کریں گے تو فیوچر میں وہ کس طرح کے ریزلٹ دے گا اور آج وہ اس پر کس طرح کی کیر ہو رہی ہے اور اس کی جو فیڈنگ آیا وغیرہ وغیرہ بے شمار انفرمیشن انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ ویڈیو کو لاس طرح ضرور دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو چلے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام طیب بھئی کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ شکر اللہ اچھا جو بریڈر کی ہم آج ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جو فیوچر میں آپ بریڈر کے طور پر استعمال کریں گے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ایک دن کے بچے سے لے کے آج اس کی جو عمر ہے وہ بتا رہے تھے کہ گھتر دن ہو گئی ہے یعنی کہ سیونٹی ون ڈے ہو چکی ہے آج اس کی عمر تو یعنی کہ اتنے عرصے میں اس کی جو کیر آپ نے کیا ہے اس کی جو فیڈنگ کیا ہے وہ ساری انفرمیشن آپ سے چاہیں گے اور فیوچر میں اس کے کیا ریزلٹ ہوں گے تو چلیں ہمیں بتائیں کہ جو آپ کا جو بریڈر ہے یہ چھوٹا سا بچہ تو اس کے بارے میں بتائیں اس کی جو نسل ہے وہ کیا ہے اور اس کے جو ریزلٹ یہ ناغرہ نسل ہے ناغرے کا کراس ہے ناغرہ اور یہ کلچٹا ڈبا جو بیتل ہوتی ہے اس کا کراس ہے یہ دیکھیں یہ دبا تھوڑا سا آگیا سارا رنگ اس کا ناغرہ ہے اس کا یہ ماشاء اللہ یہ دھار دیکھیں ناغرے کی اور اس کے بعد یہ اس کا ہار دیکھیں جو ڈی ٹھیک ہے ڈبل ہڈی میں کان خوبصور ہوتا ہے ٹھیک ہے نکورا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اس کا سینگ بھی پیچھے کو جا رہے ہیں آنکھ بھی سفید ہے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جو بریڈر کے لیے جب آپ نے بریڈر لینا تو یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہیں یہ چیزیں دیکھیں اس کی جھالر یہ بچہ ہے کتر دن کا بچہ ہے تو ماشاء اللہ اس کی جھالر دیکھیں جلت دیکھیں یہ کہ جتنا بھی اس کو اگر اس کو تیاری بھی لگانے چاہیں تو ہم اس کو تیاری بھی لگا سکتے ہیں قربانی کے لیے پر یہ ہم نے یہ بریڈر کے لیے آج جو نا کہ استعمال کر رہے ہیں فیوچر میں اپنے فارم کے لیے اس سے ہم تیار کر رہے ہیں جو ایک دن کا بچہ لے کر آئے تھے تو ماشاء اللہ یہ کتر دن کا ہو گیا تو آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آگئے اچھا یہ تو اب ہم نے جو بات آپ نے کر دی ہے کہ اس کے جو کلر وغیرہ وہ دکھا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو جھالر وغیرہ نکوڑا وہ آپ نے دکھا دیا ہے وہ سارے چیزیں آپ نے بتا دی ہیں اب یہ بتائیں کہ اس کی جو فیڈنگ ہے اس کے بارے میں بتائیں نا جی اس سے پہلے دن سے ہی دودھ پلا رہے ہیں جو اس کے ماں تھی اس کا تو ہم نے اس کو دودھ ایک دن بھی نہیں پلایا جب یہ ایک دن کا بچہ تھا جب اس ہی دن ہمیں اسے لے آئے تھے تو پھر ہمارے پاس بکریاں اور بھی تھے ان کا ہم دودھ پلاتے رہے ہیں یہ ڈیڑھ کلو صبح اور ڈیڑھ کلو شام کا دودھ پیتا ہے ساتھ چرائی بھی کرتا ہے اور ساتھ اس کو کرا وغیرہ بھی ڈالتے ہیں تھوڑا سا اچھا تین کلو دودھ ایک دن میں یہ پیتا ہے اس کے علاوہ چرائی بھی کروا رہے ہیں اور بانڈاو گارہ جو بتا رہے ہیں وہ بھی ڈال رہے ہیں بانڈا بھی تھوڑا سا ایک پاو بانڈا ڈالتے ہیں ہر رو سے تو دو سے تین گھنٹے اس کی چرائی بھی کرواتے ہیں تو دودھ بھی پلاتے ہیں صبح اور شام اچھا تیوے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک دن کا یہ لیا تھا تو آپ ہے آپ اس کی دن کو بتا سا انفرمیشن ہے کہ اس کی ماں تھی وہ وہ کہا کیا تھی اور اس کا جو بریڈر تھا وہ کیا تھا اور یہ کتنے میں آپ نے لیا تھا اس کے بارے میں آپ نےacha نہیں بتایا جو اس کا باپ تھا نا وہ نگرا تھا جو اس کی ماں تھی وہ کالا اور کلچٹا ڈبا جسے نگرا!! 막 نگرا بولتے ہیں وہ چیز تھی تو دیکھیں تمہیں اس کا ماں کے بھی اس کا یہ ہ Jest اکے اکے sangreม کی طرف سے دیکھے ہوں کہ یہ ہارنا بہت بہت ہی کم آہ بریگ روم ہے آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے تو اگر اس کی پرائس کی بات کریں ہم نے پہلے دن کا بچہ بیس ہزار کا لیا تھا بری شفارشتے لیا تھا بندہ دے نہیں تھا رہا تو پھر بھی ہم نے آہ کسی کو بولا تعلق والے کو بول کے پھر اس سے جو نے یہ بچہ پھری دیا اچھا کہ ان چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی یہ کہ چیز اچھی بان جاتی ہے پھر یہ آپ کو رزلٹ اچھے دیتی ہے اچھا بیس ہزار بتا رہے ہیں ہر ایک دن کا یہ کچھ زیادہ نہیں ہے جی دیکھیں لوگ تو ایک دو دو لاکھ کی بچے بھی لیتے ہیں اور دو دو تین تین ہزار کی بچے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے شوق کی بات ہے وہ چاہتا تو نہ بیجتا پر یہ ہمیں یہ اچھا لگا تھا شوق ہم نے اس کا کرنا تھا بیٹر کے لیے استعمال کرنا تھا اگر آپ اس کی گوشت پہ دائیں گے تو وہ دیکھیں نا یہ تین کلو تو صبح ایک روز روز کا یہ تین کلو تو دودھ ہی پی رہا ہے یہ دیکھیں گے سال میں یا چھے ماہ میں اگر اس کو تین کلو ہم دودھ پلاتے رہیں گے تو اس کا خرچہ کہاں تک چلا جائے گا یہ ہے کہ ہر بکرے پر اس طرح خرچہ نہیں کرنا چاہیے جو آپ نے بریڈر رکھنا اس پر یہ خرچہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ فیوچر آپ کا چینج کرتا ہے آپ کے فارم میں تو اسی لیے باس ہم نے اس کو کھریتا ہے اچھا تہیے بھائی جو بتا رہے ہیں دودھ ہم اس کو پلاتے ہیں تین کلو ڈیلی تو یہ دودھ کس بکریوں کا ہوتا ہے یا باہر سے خریتے ہیں آپ غائب ہیں سگرہ کا یہ بکریوں کا ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے ایک بکری رکھی ہوئی تھی جو تارس ہوئی تھی اس کا بچہ بھی ساتھ پیتا تھا دودھ اور یہ بھی پیتا تھا ٹھیک ہے اس طرح وہ دودھ اس نے کام کر دیا پھر ہم اور بکری کھریڈی کے لائیں گے کیونکہ ہمیں اس کی ٹنشن تھی کہ اس کا دودھ کسی بھی صورت میں کام نہ ہو تو تو اس کی بکریوں کا بھی جو انہیں کہ ہم پلاتے رہے ہیں پہلے تو جو بھی کوئی اگر بکری دوس کا بھی جاتے ہیں پھر ہم نئی بکری لے آتے ہیں پہلے اچھا تیو بھئی یہ بتائیں کہ فیڈنگ جو کرتے ہیں دودھ پلاتے ہیں اس کو تو ڈیلی میں کتنی دفعہ پلاتے ہیں جی پہلے تو جب یہ ایک ماہ کا تھا جب ہم اسے ہر روز تین دفعہ پلاتے تھے صبح دوپیر شام کو جی جی تو ایک ایک کلو پلاتے تھے اب ہم نے صبح اور اور شام کا کار دیا اب دو ٹائم پلاتے ہیں جی اب اس کو یہ بھوکا یہ بیورز آپ یہ بھی دے سکتے ہیں یہ بھی ماشا اللہ اچھی جو ہوا چھوٹا بھی یہ بھی بکرا ہی ہے چھوٹا بکرا ہی ہے دس دین کا بچائی ہے اچھا تیب بھئی آپ اس کو بریڈر کے طور پر استعمال کریں گے سیلوکار آکار دیں گے کیا کریں گے اس کو بریڈر کے طور پر رکھیں گے جو دوسرا بریڈر ہوگا اللہ نہ کرے ایک بریڈر کو کوئی مسئلہ ہو جائے پھر ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اسے بھی بریڈر کے طور پر ہم جو نا کہ وہ تیار کریں گے اچھا یہ بھی آپ فیوچر میں اس سے بھی بریڈر کے لئے استعمال کر رہے ہیں سیلوکار آکار نہیں کر سکتے ہیں چلو ٹھیک ویورز یہ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا دیکھیں اس کا نکورہ بھی خوبصورت ہے اور اس کی جہادر بھی ٹھیک ہے کان ماشاءاللہ اس کی ڈبل اٹی میں بہت زیادہ لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی ڈبل اٹی ہے ماشاءاللہ خوبصورت جانورہ ہے اس میں بھی کوئی شاک نہیں ہے اچھا یہ بھئی یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ آپ کا ناغرہ جو یہ بہت گرم لگ رہے ہیں اس کے کیا علاج ہے جی اسے بس ہم دیسی تیل پلاتے ہیں اسے پھر دو تین دن نکال جاتا ہے بیس دیسی تیل پلائیں گے پھر دو تین دن نکال جائے گا یہ آرام سے اچھا آپ یہ ویسے کابل ہو گیا ہے ویسے میں پاک کر رہا ہوں کہ یہ اچھا یہ بھی کابل نہیں ہوا اس کے جو جو اس کے جب اگر یہ بکری کو کرتا ہے وہ گبن نہیں ہوگی اگر گبن ہو بھی جائے تو اس کے وہ بچے نہیں اس نے کوالٹی میں آئیں گے جب یہ ایک سال کا ہو جائے کہ پھر ہم اسے بکری میں چھوڑیں گے چلو ٹھیک ہو گئی اچھا تئی بھائی آپ نے یہ نہیں بتایا اس کی جو ویکسینیشن ہے اس کے بارے میں بلکل آپ نے بات نہیں کی وہ بتا دیں اس کی ویکسینیشن کے مطلق جس کی ویکسینیشن جب عام جانوروں کی ہوتی ہے جب ہمارے فارم میں ٹوٹری جانوروں کی ہوتی ہے جب بھی ہم اس کی ویکسینیں کروا دیتے ہیں ابھی تو ہم نے اس کی ایک دفعہ کروائی ہے ٹھیک انٹیر ٹاکسینی ہے کہ جو آنٹریوں کا ظاہر ہوتا ہے بڑھ ساتھ میں بہت زیادہ آتا ہے اس کی ہم نے کروا دی ہے اسے تو ماشاء اللہ یہ ہے کہ جس جب بھی اس کی عام ہمارے فارم پر جب بھی کوئی ویکسین کا موسم آتا ہے مہینہ آتا ہے پھر ہمیں اس کی ساتھ ہی کروائیں گے یعنی کہ جس طرح سے آپ بتاتے ہیں ڈی ورمین کرنی ہے وہ بھی اس کی ہو چکے دوسرے جانوروں کے ساتھ اس کے علاوہ جتنی دوسری بیماریاں آتی ہیں وہ ساری اس کی جو ہے نا بریڈر کے لیے یہ سپیشل ویکسینیشن وغیرہ کوئی نہیں کرنی پڑتی تو یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے فارم پر کرتے ہیں بساعت اس کی بھی کروا دیتے ہیں تو یہ ہو گیا ویکسینیشن کے لیے آپ سے مطلق اس کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ بریڈر جو تیار کرنا ہے اس کے لیے کوئی علاہدہ سے ویکسینیشن کا انتظام کرنا پڑے اسی طرح سے بس جس طرح سے آپ دوسری بکرین کی ویکسینیشن کرتے ہیں اچھا تو ونڈا جو بتاتے ہیں بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے بھی کوئی سپیشل ہے یا جو دوسری بکرین کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ ہی ہے نہیں نہیں کاف سٹارٹری ڈال لیں اسے جو مکی کا دلیا تھوڑا سا اس میں سے لے لیں تو گندم کا دلیا تھوڑا لے لیں اس کے بعد چنے لے لیں یہ دو تین چیزیں ملا کے اس کو کھلائیں تھوڑا تھوڑا سا ایک پاو کھلا دیں ایک دن کا جب ایک ماہ کے بعد تو ایک پاو ایک ماہ کا ہو جائے پھر اس کو ایک پاو کھانا چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کی صحت اچھی رہے گی ساتھ اس کو دودھ پلائیں پیٹ بھار کے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آئے کہ اس کی گروہ اچھی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے فارم پر بچے ہماری خود جو دوسری دوگلی بکرین کے بچے ہیں کوئی دودھ اس طرح نہیں ملا دیکھیں وہ سال کے بعد اتنے اتنے ہوتے ہیں چھ ماہ کے بعد اتنے اتنے ہوتے ہیں پھر یہ ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں کہ اکتر دن کا ہے تو ماشاءاللہ کتنی اس کی ہی ہے یہ کس نے دیکھیں اگر اس کے کھرچے کے بات کریں تو یہ ہر روز تین کلو دودھ پی رہا ہے اس کے نکھرے اس کے بعد دوسرے کھرچیں وہ الگ سے ہیں ایسے تو بکرے کو تیار کریں گا بکرہ تو لاکھوں میں چلا جاتا ہے ایک سال میں پر یہ ایک بریڈر کو اسی طرح تیار کرنا چاہیے کیونکہ سارا مستقبل فارم کا اسی کے اوپر ہی ہوتا ہے آپ کو بچے بچے اور سب جتنے بھی اچھے کوالٹی کے چاہیے ہیں وہ بریڈر کی طرف سے آئیں گے اگر بکریاں اور دوگلی بھی ہوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بریڈر آپ کو اچھا لینا چاہیے سب گیم ہیں جو وہ بریڈر کی ہیں تو یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ کے فارم کا جو فیوچر ہے وہ بریڈر پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے تو بیور سے یہ تھی ویڈیو آج کی جو تیب بھائی نے کافی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو بریڈر کے لئے آج سے تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے اگر کوئی آپ کا کسی طرح کے ابھی اگر کوئی مہارانہ رائے ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں تو انشاءاللہ اسے یہ ہے کہ مارا بھی جو انعلم اضافہ اور دوسروں کا بھی تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چانے ملوک کا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ